جوان ہوا میں نے یہ سنا مہنگائی ہے میں اب بڑاپے پہ آ چکا ہوں تب بھی لوگ مجھے کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں مہنگائی ہے مگر مہنگائی ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ اپنی زندگی کو پلاننگ کرتے ہیں اور پلاننگ سے امپورٹنٹ میں ایک اور بات کہا دوں بڑے بڑے تیس مار خان بڑے بڑے اکانومس بڑے بڑے دماغی لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوا ہیں وہ کیوں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ پہ بروسہ نہیں کرنا اپنے آپ کو سپر جینئیس کرنا نہیں نہیں میں سپر جینئیس ہوں اسے کہتے ہیں گھمنڈ اسے کہتے ہیں کہ اللہ سے جنگ کرنے کے برابر چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی میں ایکسپرٹ ہوں آپ دیکھیں عربی ایرانی سب کیا کہتے ہیں الحمدللہ شکریہ شکر الحمدللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ مگر ہمارے ہم کہتے ہیں نہیں میں امیر ہوں میرا تو دماغ تھا میں نے تو بزنس کیا وہ میں یہ میں نے ہمیں تباہ کر دیتا میج میں اتنی اکل کی یہ میری اکل کی وجہ سے ہوا ہے میں تو دنیا کا بہترین انکر ہوں جنام اب جب میں بن جاؤں گا میں بڑے ریڈیو جوکی ہوں میں بہت بڑا جب میں آ جاتا ہے زندگی میں یاد رکھی گا جتنے بڑے انسان ہو جتنے بڑے بزنس من ہو آپ کا ڈاؤن فال اس دن سے آنا شروع ہو جاتا ہے اچھے اللہ بھی ہے نا ایسے لوگوں کو ایک دن میں نہیں گراتا کیونکہ اگر ایک دن میں گر گئے نا تو پھر یہ وہ احساس نہیں کر پائیں گے جو کیونکہ انہوں نے جو بہت بڑا گناہ کیا ہے اس کی سزا تو ملتی ہے نا جنام میں کہہ دیا تو اللہ باہر کہنے آہستہ آہستہ کبھی تھوڑی کامیابی دیتا ہے پھر نقصان دیتا ہے پھر کامیابی پھر لوگ کہتے ہیں آج کل میرا کاروبار نہیں چل رہا نہیں جنام آج کل کی بات نہیں ہے یہ ہمیں اتنا سے اللہ کی سزا ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں جس وقت میں آ جاتا ہے تو پھر یہ میں کے ہم ہار جاتے ہیں جاد رکھیے گا کاروبار کرنے کے لیے سبر دوسری بات آپ کو اپنے پیر پہ کھڑے ہو کے کاروبار کرنا پڑے گا دوسری کے بلبوتے پہ نہیں تیسرا اپنے لیمٹس میں رہ کے کام کریں یہ نہیں کہ آپ نے کرزہ لے لیا سوٹ پہ آپ کبھی کامیاب نہیں ہوگے معلوم پڑا آپ کی حیثیت سے زیادہ بڑھ کے آپ نے کام کر لیا کبھی کامیاب نہیں ہوگے جو آپ کی حیثیت ہے اور جس کے اندر آپ کی ایکسپرٹیز ہے جو بارہ بارہ سے کہہ رہا ہوں وہ ہی کیجئے گا آپ یاد رکھئے گا آپ اگر خریدار ہوتے ہیں تو آپ اسی دکان کے پاس جاتے ہیں جو سب سے بہترین چیز بیچتا ہے اور جو سب سے مناسب کیمت پہ ہمارے یہاں پہ یہ ہوتے ہیں وہ تو بہت مہنگے بیچ رہے ہیں پوری مہنگی بیچ رہی ہے کیوں سستہ بیچ ہوں یہ میں کے اندر ہمار کھا جاتے ہیں میں نے ایک مثال کی طور پر دیتا ہوں میں نے فروٹ والے سے کہا سبزی والے سے کہا کہ بھائی یہ آپ لوگ کی کیا حساب دے رہا ہوں کہنے لگا ہے ایک سو بیس روپے کی لوگ میں نے کہا بھائی وہ باہر سپر مارکٹوں میں جو آئے نا وہاں پہ تو ستر روپے ہیں اور آپ یہاں پہ چھوٹی سی دوان پہ لگا نہیں سر وہ سپر مارکٹ میں ہوگا مگر ہمارے علاقے میں آپ جس سبزی والے کے پاس جاؤ گے وہ ایک سو بیس ہے اب یہ کیا کیا ہے انہوں نے اب لوگ ان کے پاس سے چھوٹے دوانداروں کے پاس سے ہٹ رہے ہیں پھر وہ کہتے ہیں آج ہماری لوکی نہیں بھکی تو کیسے بھکے گی نا اگر آپ کو پتہ ہے کہ بھائی میری اس کی کوسکنگ میں نے پوچھا اس لوکی کی کیا آرہی آپ کو اس جگان کے اوپر اس نے کہا جناب بیس روپے کیلو اب آپ دیکھیں ہیں بیس روپے کیلو سبزی والے کے پاس لوکی مل رہی ہے سبزی منڈی سے لاکے اور وہ بیچ رہے ہیں کتنے ایک سو بیس سو روپے تیزیتے سپر مارکٹوں میں آپ دیکھیں گے اسی روپے ستر روپے تو یہ بیس روپے کی لوکی کو ہم سب نے مہنگا کیا جب یہ کیوں ہوتا ہے جناب ہمیں کوسٹ نہیں آرہی دکان کا کرایا ہے ریڈر والا کہہ رہا ہے پولیس والا ہم سے پیسے لے جا رہا ہے ہر کوئی کہتے ہیں تو میں نے ایک بات تھی میں نے کہا چلیں پولیس والے کے آپ نے بیس روپے رکھ لیں اپنے بیس روپے رکھ لیں کتنے ہو گئے ہیں بیس اور بیس چالیس اور بیس ساٹھ دیس روپے آپ دکان کا کرایا رکھیں ستر مگر پھر بھی آپ ایک سو بیس بیچ رہے ہیں تو یہ جب ہمارے یہاں عمومن یہ گلتی کرتے ہیں سر میں اس لئے ایک سو بیس بیچ رہا ہوں تو پوری گلی والے ایک سو بیچ رہے ہیں پوری گلی اگر ایک سو بیس بیچ رہے ہیں اور آپ اگر سفرض کریں ستر یا ساٹھ روپے کی لوکی بیچیں گے تو آپ کی تو دکان پوری خالی ہو جائے گی تو ذہن میں یہ رکھا کریں کہ اپنے آپ کو بہتر بنائیں دوسروں کو نہ دیکھیں یہ پورے پاکستان میں ڈیڑھ سو روپے کا چلا ہے میں کیوں لوکی جو ساٹھ میں بیچوں تو یہ آپ اگر آپ نے یہ کی کوسٹنگ کر کے اپنا بیس فیصد بھی کر گیا تو پھر آپ یقین کیجئے گا ایک تو آپ کی دکان مشہور ہو جائے گی دوسرا آپ کے گھرات بڑھتے چلیں اب میں بڑے بڑے نام نہیں دوں گا بڑے بڑے سپر مارکٹ جو ایک زمانے میں بڑے مشہور تھے آج لوگ ان کے پاس نہیں جا رہے ہیں فلاں سٹور فلاں سپر مارکٹ اب لوگ نہیں جا رہے کیونکہ ان کا نام بن گیا اب جب ہم جاتے ہیں پہلے تو یہ سپر مارکٹ بڑا سستا ہوتا تھا اب یہ مہنگا کیوں ہو رہا ہے کیونکہ اس سپر مارکٹ والے نے یہ دیکھا کہ جناب فلاں سپر مارکٹ کھلا اس نے اس ریٹ پہ رکھا فلاں سپر مارکٹ کھلا اس نے اس ریٹ پہ رکھا تو وہ سوچ میں لگ گیا کہ یار میں کیوں کم کماؤں اور پھر اس نے بھی اس دوڑ کے انتر جہاں سب سو روپے کی چیز ایک سو بیس میں بیچ رہتے ہیں تو اور وہ بیچ رہا تھا ایک سو دس میں تو انہوں نے کیا کیا اس نے سوچا کہ میں ایک سو پندرہ میں بیچوں مگر وہ بھول گیا کہ وہ جو ایک سو دس میں بیچتا تھا تو وہ مشہور ہو گیا تھا جس کی وجہ سے لوگ ٹوالیاں بھر بھر کے لیتے تھے مگر اس نے جب ایک سو دس سے ایک سو پندرہ پہ آیا تو پھر آدمی کہتا ہے کہ پانچ پہ تو فرق ہے اب میں اس کی لمبی کتار میں کیوں کھڑے رہوں اور پھر دیکھا یہ گیا کہ ایک چیز میں اس نے ایک سو پانچ رکھی دوسرے چیز میں ایک سو پچیس رکھ دیتے ہیں اب انسان بے دیانی میں ہوتا ہے سپر مارکٹ میں چیز جو گھر جا کے دیکھتا ہے کہ یہ چیز تو میں نے ایک سو باہر ایک سو بیس کی تھی میں ایک سو پچیس میں لیا ہے اور ایک چیز میں ایک سو پندرہ ملیا ہے تو اوبرال دیکھتا ہے کہ میں تو میں کوف بن گیا تب وہ سپر مارکٹ میں جانا چھوڑ دیتا ہے اور پھر دوسری بات وہ کہتا ہے کہ جہاں میرے گھر کے قریب کے جو سامان دکان دکار ہوتے ہیں اس سے میں کیا کرتا ہوں وہی چیز لیتا ہوں جو مجھے ضرورت ہے تو میرے کفائیت شاری بھی ہوتی کیونکہ جب میں سوپر مارکٹ میں جاتا ہوں جو چیز کی ضرورت نہیں بھی ہوتی وہ خرید لیتا ہوں اور پھر وہ میرے پاس جو ہے میرے پیسے استعمال ہو جاتے ہیں اور وہ چیز گھر پہ پڑی رہتی ہے تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ کفائیت شاری سے کام کریں اپنے اکل و ہواس میں رہ کے ہوش میں رہ کے آپ کام کریں جوش میں نہیں ہماری ہماری جوش میں کریں گے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے بزنس کرنا ہے کاروبار کرنا ہے نوکلی کرنی ہے نوکلی میں ہمارے یہ ہوتا ہے کہ یا میں سیٹ کو کما کے کیوں میری تو تنخہ اتنی ہے نہیں جناب آج اگر آپ سیٹ کو کما کے دیں گے تو یاد رکھی گا کل آپ اس آرگینائزیشن کی ضرورت بن چکے ہوں گے جس دن آپ چھوڑنے لگیں گے سیٹ آپ سے کہہ گا روک جو بھائی میں آپ کی تنخہ بڑھاتا ہوں تو آپ نے اپنے آپ کو بہترین بنانا پڑے گا کیونکہ دیکھیں یہ ایک ریڈیو کا پروگرام میں آپ سے کر رہا ہوں نا تو یہ ریڈیو کے پروگرام کے اندر بہت سے لوگ سن رہے ہیں اور یہ میں صرف یہ بات صرف پاکستان، ہندوستان، امریکہ، جرمنی جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے میں تمام ملکوں کے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ کام اپنا ایکسپرٹ طریقے سے کریں کیونکہ اگر آپ نے ایکسپرٹ طریقے سے نہیں کیا کامن طریقے سے کیا یا کسی کو دیکھ کے کیا آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کا جو ہنر تھا وہ ایک چیز کہتا ہے آپ نے اس ہنر کو چھوڑ کے دوسرے کے جو ہنرمند چیز تھا اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا اور یہ سمجھے کہ بڑا آسان ہے دیکھیں جو KFC ہے وہ KFC ہی میں ایکسپرٹ ہے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ پیزا بنایا ہو کیوں نہیں بناتا کیا وہ پیسے نہیں خرج کر سکتا کیا اون خرید نہیں سکتا کیا وہ آدمی امپلائی نہیں کر سکتا وہ اپنی ایکسپرٹیز میں ہی رہتے ہیں KFC والے اگر بریانی والے چالیس سال سے بنا رہے ہیں وہ اپنی ایکسپرٹیز میں ہی رہیں گے وہ کبھی نہاری نہیں کھولیں گے تو آپ دیکھیں جتنی بھی کامیاب دنیا کا دیکھ لیں KFC دیکھتے ہیں سٹوڈنٹ بریانی دیکھ لیں اور زاہد نیہاری دیکھ لیں تو سالوں سے اپنی ایکسپرٹیز پر ہی رہتے ہیں تو میں اگر آپ سے کہوں گا جو جو مجھے میری آواز سن رہے ہیں اپنی ایکسپرٹیز کو استعمال کریں کیونکہ جو اللہ پاک نے آپ کو صلایت دی ہے وہ دوسرے کو نہیں دی ہے تو آپ اپنی صلایت کا بھرپور فائدہ اٹھائے اور پھر سو باتوں کی ایک بات ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اے اللہ پاک میں رسک حلال کمانا چاہتا ہوں اور ایسا رسک جس سے دوسروں کو بھی رسک ملے دوسروں کے لیے بھی آسانی ہو جس وقت آپ کی یہ نیت شروع ہو جائے گی اس وقت آپ کا کاروبار چمکنے لگے گا مگر آپ نے سوچا کہ نہیں اللہ پاک صرف مجھے کامیابی ملے اللہ پاک مجھے دولت ملے نہیں لالچی لوگوں کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتے تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو رسک مل رہا ہے تو آپ کے ذریعے سے جن جن لوگوں کو مل رہا ہے ان کا بھی خیال رکھیں اور جو آپ کے پاس خریدار آ رہے ہیں آپ ان کا بھی خیال رکھیں کیونکہ گراک ایک فرشتے کی طرح ہوتا ہے تو اس کا خیال رکھئے گراک کا خیال رکھئے سب سے بڑھ کر آپ نے جو خیال رکھنا ہے ان لوگ کا رکھنا ہے جنہوں نے آپ سے محبت کی ہم اروچ پہ پہنچنے کے بعد ہم اروچ پہ پہنچنے کے بعد ہم اروچ پہنچنے کے بعد ہم اروچ پہنچنے کے سریعے ہیں جو خوشامتی لوگ پیدا ہوتے ہیں مگر اپنے ان دوستوں کو بھول جاتے ہیں سٹارٹ ہو جاتا ہے ان کا سمجھنے کی بات ہے یہ جی تو کیونکہ جب آپ اروچ پہ جائیں گے آپ کے بہت سے دوست مصنوعی دوست من جاتے ہیں جو آپ کی تعریفوں کے پل بانتے ہیں اور جو بڑی حیثیت رکھتے ہیں تو آپ ان کے ایک سرکل میں آ جاتے ہیں تو آپ ان لوگوں کو بھول جاتے ہیں جو آج بھی نیچے ہیں مگر وہ اس وقت کے ساتھی تھے جب وہ نیچے تھے آپ نیچے تھے آپ برابر میں بیٹھتے تھے آج جب اللہ نے آپ کو اوپر اٹھا دیا ہے تو جو آپ کے ساتھ نیچے تھے ان کو بھی لے کے آپ اوپر آئیں تب آپ کو کامیابی ملے گی بہت زبردست بہت اچھی باتیں کی اور مجھے امید ہے کہ جو بچے ہیں ہمارے جنریشن ہیں نیو جنریشن ہماری نوجوان مسئلے اس نے آج بڑا کچھ سیکھا ہوگا آپ کی باتوں سے اور اس سے عمل بھی کریں سو سمجھ کے آپ اپنے کاروبار سٹارٹ کرنا ہے تو ان باتوں پر آپ کو عمل کرنا ہوگا جیز برکل صحیح کہ آزو بی صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوتا کہتے ہیں نا عمل کرنا پڑتا ہے ہر چیز کے لئے یہاں تک کہ آپ اگر کسی انسان کو محبت بھی کرتے ہیں صرف I love you نہ کہیں بلکہ اسے احساس دلائیں محسوس ہونے سے کہ واقعے نہیں آپ کا جو پیار ہے وہ سچا پیار ہے بہت شکریہ عزو بی مجھے اجازت دیجئے اور تمام سننے والوں کو کہوں گا کہ دعا میں یاد رکھی گا جی مجھے اور ندیم مولی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی